نمسکار میرا نام گیانک شور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائف اٹیز آپ سبھی درستوں کو ہولی کی بہت بہت سب کامنا ہے دیکھیں بھازپا نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا اپنے امیدبار گھوسٹ کر دیئے بیہار میں سبھی سترہ سیتوں کے لیے بھازپا کے خاتے کی سترہ سیتوں کے لیے امیدباروں کا اعلان کل رات کو ہو گیا اور دیکھیں نوادہ میں امیدبار بنائے گئے ڈاکٹر بیبیک تھاکور جو راجصفہ کے سانسدھ ہیں اور ڈاکٹر سی پی تھاکور جنہیں بھومیار سماس کا عبیبابک بھی مانا جاتا ہے ان کے پتر ہیں تو بیبیک تھاکور کو ٹکٹ ملنے کے بعد جب ہم نے نوادہ میں آ سبح لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا انعیاض سا جواب ملا اور جواب جان کر آپ چوک جائیں گے لوگوں نے کہا بیبیک تھاکور کو ٹکٹ تو مل گیا ہے لیکن بیبیک تھاکور کو روز بھگوان کی آرتی کرنی چاہیے کم سے کم چناؤ تک کہ راز بلب یادب جو نوادہ کی راجنیتی کے سب سے بڑے کندر ہیں بھلے ہی جیل میں ہیں آر جیڈی میں ہیں ان کی آرتی اتارتے رہے اس بات کی آرتی اتارتے رہے کہ متی بھرست رہے بدھی بھرست رہے تو ایسی بات کیوں کہیں نوادہ کے لوگوں نے دیکھئے نوادہ میں بیبیک تھاکور کا ٹکٹ ملنا اس کے پہلے سیٹ لوجپا سے بھازپا میں جانا دیکھئے چراغ پاسبان اس بات پر ارے ہوئے تھے کہ شورج بھان سنگھ اور ان کے پریوار کے کسی سرسے کو ٹکٹ نہ دیا جائے نوادہ کے موجودہ سانسط چندن سنگھ ہے جو شورج بھان سنگھ کے چھوٹے بھائی ہیں تو چراغ پاسبان نے بلکل پٹس تھا کا پرسن بنا لیا تھا اور بی جے پی کے پاس پیر بھی کر رہے تھے تو یہ سیٹ بی جے پی نے لے لی اور جب امیر سا کی ریلی ہوئی تھی تب بھی اس بات کے سنگیت مل گئے تھے کہ نوادہ میں اس بار پھول نسان ہی لڑے گا لیکن دیکھئے نوادہ کے لوگ نوادہ میں بی جے پی کی لوگ کیا چاہتے تھے نوادہ میں بی جے پی کے لوگ چاہتے تھے کی کوئی اس تھانی امیدبار ہو کوئی باہری نہ آئے دو ہزار نو میں نئے پریشیمن کے بعد جب سے نوادہ میں لوگ سفا کا چنا ہوا ہے تو امیدبار جیتا تو انڈیے کا ہی ہے لیکن سبھی کے سبھی باہری دو ہزار نو میں بھولا سنگھ دو ہزار چودہ میں گریرا سنگھ اور دو ہزار انیس میں چندن سنگھ تو بی جے پی کے نیتاؤں کی آستھی جو نوادہ کے ہیں کہ نہیں اس بار بات سنی جائے گی اور کئی نام بھی چل رہے تھے کئی دعویداری بھی ہو رہی تھی جب تک سیٹھ لوجپاک سے بی جے پی میں نہیں گئی تھی تب دیکھئے وہاں چندن سنگھ تو سانسد ہیں ہی گنجن سنگھ جو بھوسفوری گائک ہیں اور برہی اچھے گائک ہیں وہ بھی لگاتات تیاری کر رہے تھے چراغ پاسبان کے سمپرک میں تھے چراغ پاسبان کے سمپرک میں اور بھی کئی اس تھانیے لوگ تھے ڈاکٹر سہجانن پشاہ سنگھ بری سرجن ہے اس کے علاوہ لمبی فہرس تھی دیکھئے اس تھانیے نہیں لیکن رمیس سنگھ ایک بیلڈر ہے وہ بھی نوازہ سے چناؤ لانا چاہتے تھے عرون کمار پرب سانسد وہ نوازہ سے چناؤ لانے کے لیے 2019 سے ہی پریشان تھے خیر تو سیٹ بی جے پی میں گئی اور بی جے پی میں پھر سے باہری کو ہی ٹکٹ ملا بی بی ایک تھاکر کا نوازہ سے کوئی باستہ نہیں ہے تو نوازہ میں جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہے نراس ہو گئے دیکھئے ہسوا کے پرب بیدھائک انیل سنگھ بلکل من بنائے بیٹھے تھے کہ چناؤ لڑنا ہی لڑنا ہے اور بی جے پی کا آلہ کمان میری بات کو سنے گا نوازہ کے لوگ کی بات کو سنے گا نوازہ میں بھومیار ہی جتے آ رہے ہیں تو انڈیا نے ہمیشہ باہری کو ٹکٹ دیا لیکن مہا گٹ بندن آر جیڈی نے ہمیشہ اس تھانیے کو ٹکٹ دیا یہ دوسری بات ہے کہ جیت ملی نہیں کیونکہ اس سیٹ پر بھومیار مدداتاؤں کا بول بالا ہے اور پھر کئی چناؤں میں ہم نے دیکھا کہ آر جیڈی بالے مطلب مہا گٹ بندن کا جو بوٹ بینک ہے وہاں آپس میں لڑ گیا تو اس بار کیا ہوگا دیکھئے انیل سنگھ ناراض اور ارونہ دیوی جو اکھلے سردار کی پتنی ہے وہاں بھی ناراض بیدھائک بارسلی گنج کی کس طریقے سے ناراض ہوئی یہاں بھی سمجھنے کی جورت ہے ارونہ دیوی نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ان کی پرست بھومی ہے وہے کبھی منتری بنائی جا سکتی ہے لیکن جب بیہار منتری پرشت کا بستار ہو رہا تھا تو لسٹ میں ان کا نام آ گیا کہا جاتا ہے کہ بیجائے کمار سنہا جپتی سی ایم اور بیبیک تھاکن نے بھی پیر بھی کی تھی گریرا سنگ نے بھی پیر بھی کی تھی اور سبھی نے بڑھائیا بھی دیڑھی کہ آج سام کو آپ کو منتری پرشن میں منتری پد کی سپت لینی ہے لیکن انت میں آخر میں کہاں سے کوئی اپتی درج ہو گئی پی ایموں کو سکایت کر دی گئی اور اس کے بعد ان کا نام کٹ گیا تو اس کا بدرو بھی ہے اس کا گصہ بھی ہے کہ اس تھانیوں کو توجہ نہیں ملتی ہے اور باہری کو سممان مل جاتا ہے تو بیبیک تھاکر کے لیے دیکھئے بیبیک تھاکر کے لیے اب چندن سنگھ فیلڈنگ کریں گے سولجبان سنگھ فیلڈنگ کریں گے اس بات کی تو کلپنا کر ہی نہیں سکتے ہیں آنیل سنگھ کی چرن بندنا کرنی ہوگی اخلی صدار عرونہ دیوی کے پاس پہنچنا ہوگا روٹھے کو منانا ہوگا اور پھر جو اس تھانیے اس تھانیے کی بات ہو رہی تھی کہ نہیں اس تھانیے کو ہی ٹکڑ دے تو دوہزاد چوبیس میں پھر سے انڈیا نے باہری کو ہی موقع دیا اب دیکھئے جو نبادہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ بیبیک تھاکر کو روز راج بللہ بیادب کی آرتی کرنی چاہیے کہ چناؤ تک مٹی بھرست رہے بڑھی بھرست رہے کیوں بھائی دیکھئے آج زیڈی نے بھی یہ صحیح ہے کہ نبادہ کا بیدھائک کوئی ہو نبادہ میں ابھی بیدھائک راج بللہ بیادب کی پتن ہی ہیں تو بیدھائک کوئی ہو سانسط کوئی ہو لیکن راج نیتی کی دھوری جو ہے سکتی کا جو کندر ہے وہ راج بللہ بیادب اور پھر یوں کہیں کہ کوسل یادب کے اردگردھی گھونتی ہے کوسل یادب اور راج بللہ بیادب میں بنتی نہیں ہے کوسل یادب جیڈیو کی اور ہیں چناؤ بھلے ہار گئے ہوں لیکن سکتی میں بہت ادھک راس ہو گیا ہو ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سکتہ پکچ کے ساتھ ہیں راج بللہ بیادب جیل میں انہیں بھاگلپور جیل بھی بھیج دیا گیا تو آر جیڈی میں کیا ہوا اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ متی بھرست رہنی چاہیے ٹھیک اسی راستے پر راج بللہ بیادب کو چلتے رہنا چاہیے تب بیبیک تھاکر کی راہ آسان ہو چکتی ہے نہیں تو راہ کٹھن ہوگی ویسے دیکھیں میں بھی مانتا ہوں کہ جنہیں بی جے پی کا ٹکٹ مل جاتا ہے وہ مکھ مقابلے میں تو آہی جاتے ہیں تو ہوا یہ کہ لالو یادب اور تجسو یادب نے آر جیڈی کا ٹکٹ ٹے کرتے بقت اس بار راج بللہ بیادب سے پوچھا ہی نہیں راج بللہ بیادب کی سہمتی ہی نہیں لی گئی راج بللہ بیادب کے بھائی بینود یادب پچھلے کچھ سال سے چناؤ کی تیاری کر رہے تھے اور یہ ٹیم آنا جا رہا تھا کہ ٹکٹ بینود یادب کو ہی پرابت ہوگا لیکن لالو یادب اور تجسو یادب نے راج بللہ بیادب کے سپنوں پر پانی پھر دیا بینہ پوچھے تو اس بار سے راج بللہ بیادب گصہ ہو گئے بینود یادب ان کے بھائی جو تیاری کر رہے تھے انہوں نے راجت کی سرستہ سے استفادے دیا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اٹھائیس مارچ کو نامنکن کا پرچہ بھریں گے پہلے ہی چرن میں چناؤ ہے تو راج بللہ بیادب کے بھائی بینود یادب یہ دی چناؤں میدان میں رہتے ہیں دیکھئے راجت نے امیدبار گھوست کیا سربن کس بہا کو لالو یادب اور تجسو یادب نے نئے سمکرن کو گھنے اور پڑھنے کی کوشش کی ہے انہیں بسواس ہے کہ لالو یادب کے نام پر آرجیڈی کے مائی سمکرن کے تحت مشلمان اور یادب کا بوٹ تو ملے گا ہی ملے گا لیکن دیکھئے یہ بھی سچ ہے کہ نوادہ میں راج بللہ بیادب کی چلتی ہے ناکی تجسو یادب اور لالو یادب کی خیر تو لالو اور تجسو یادب نے سوچا کہ مائی سمکرن کا بوٹ تو ملے گا ہی ملے گا ساتھ میں یدی ہم کس بہا جو لیتے ہیں شربن کس بہا جو امیدبار بنائے گئے ہیں وہ کئی چناؤ لڑے ہیں بیڈھائک کا بھی چناؤ لڑا راج بللہ بیادب کی پتنی بیبادیوی نے ہی چناؤ ہرائے تھا بیڈھان پارسد کا بھی چناؤ لڑا راج بللہ بیادب کے بھتیجے اسوک یادب نے ہی چناؤ ہرائے لیکن بیڈھان سبا کے چناؤوں میں اس بات کے پرمان ملتے ہیں کہ چالیس سے پچاس جادمت کے مالک شربن کس بہا ہے اور یہ ان کے سوہ جاتی ہیں مطلب سوہ جاتی ہیں مدداتاؤں کی سنکھیہ آدھک ہے تو تجسو یادب اور لالو یادب نے سوچا کہ یادب مشلمان اور ساتھ میں کس بہا یدی جر جاتے ہیں پھر اسوک مہتو کی انٹری آر جیڈی میں ہوئی اسوک مہتو بہوالی اسوک مہتو چناؤ نوارہ سے ہی لڑنا چاہتے تھے لیکن انہیں مونگیل بھیج دیا گیا پھر بھی لالو یادب کو بھروسہ یہ ہے کہ سربن کس بہا کو اسوک مہتو کے جو سمتھک ہیں جو ان کے ساتھ ہیں فین فالوئنگ ہے اسوک مہتو اپنی جاتی کا ہیرو بنتا ہوا دکھ رہا ہے تو اس کا مطلبی پرابت ہو جائے گا لیکن دیکھیں یہ پورا کھیل راج بللہ بھی یادب بھی آ دیں گے بینود یادب چناؤں میں آئے مینان میں آئے جیتیں گے نہیں جیتیں گے مقابلے میں رہیں گے نہیں رہیں گے میں اس بات کی گارنٹی نہیں رہتا لیکن ہاں ان کو ملنے والا پرتیک بوٹ چاہے ہجار کی سنکھیا میں ہو چاہے جس سنکھیا میں ہو وہ بیبیک تھاکر کو فائدہ پہنچائے گا اور دیکھئے جو اسثانیے اسثانیے کی بات کر رہے ہیں ہم نے نمارہ میں جب سمجھنے کی کوشش کی تو جو ایکسپرٹ ہیں جو ساماجک سمکرنوں کو سمجھتے ہیں نبج کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے بھومیار آخر ہوتے ہوتے بیبیک تھاکر کے ساتھ ہوئی جائیں گے ابھی گصہ ہے کہ اسثانیے کو نہیں لیکن انہیں لگے گا کہ یدی ہم ایک نہیں ہوئے تو جس طریقے سے کبھی مجھپرپور کی سیٹ بھومیاروں کے ہاتھ سے چھن لی گئی جہان آباد کی سیٹ بھومیاروں کے ہاتھ سے نکل گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے نوازہ میں بھی اسی اتحاس کو دورا دیا جائے لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ اسثانیے کو محتو دینے کے لیے اسثانیے کو اسثاپیت کرنے کے لیے کچھ کھیلا کرنا ہوگا جس طریقے کا آکروس اور بدرو جہان آباد میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہان آباد کی بھومیار کر ہیں کہ چندیسوہ چندربانسی کو پھر سے ٹکر دے دیا گیا جیت تو بھومیار بھوٹ سے ہی ملے گی تو جب تک ڈھککہ نہیں دیں گے تب تک پرنربابسی نہیں ہوگی تو نوازہ یہاں مان رہا ہے کہ بیبیک تھاکر جو باہری ہیں سیفی تھاکر کے بیٹے ہیں انہیں نوازہ کی رہ آسان کرنے کے لیے بھگوان سے روز آتی کرنی چاہیے کہ راز بللب یادب کی مطی اور بدھی اسی طریقے سے بھرست رہیں لالو یادب انہیں منان نہ پائیں اور بینور یادب چناؤ لڑتے رہیں پھر رہ آسان ہوگی آخر میں کیا ہوتا ہے چناؤ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے یا ہم پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی بوٹنگ کا ٹرینڈ کیا ہوگا اور پھر چارج ان کو نتیجے تو آئیں گے ہی آئیں گے تو آپ لیکھتے رہیے لائیو سیٹس کو یعنی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل لائیو سیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یعنی اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیس کے مادیم سے دیکھے گا تو پیس کو لائک کیجئے گا ٹیوٹر پر بھی ہمیں پولو کیجئے دھنے والا موسیقی